تو دوستوں یودہ مووی کا ٹیزر لانچ ہو گیا ہے بٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دھرما کی کافی بڑی فلم ہے کیونکہ اریجنل ہی یہ فلم 2020 کے سمر میں ریلیز ہونے والی تھی بٹ آدھی پرش کے چلتے اس کو روک دیا گیا پھر ڈیسیمبر میں دوبارہ اس کو ڈیلے کیا گیا کیونکہ تب ڈنکی، اینیمل اور سالار جیسی بڑی فلم ریلیز ہونے والی تھی بٹ فائنلی 15 مارچ کو یہ ریلیز ہو رہی ہے اور اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ واقعی میں دھرما کیلئے بہت بڑی مووی ہے کیونکہ واقعی میں مین سٹریم ایکشن مووی کرنا چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو بہت بڑا پربلیج ہے چاہے وہ ہالی ووڈ میں ریان گوسلنگ کا رومانٹک کرو سے ایکشن سٹار کی طرف ٹرانزیشن کرنا ہو یا پھر بولی ووڈ میں ایس آر کا ایسا لور بوئی سے ایکشن سٹار میں ٹرانزیشن کرنا یہاں تک کہ دیب پٹیل کے انٹرنیشنل سٹار ہونے کے باوجود ان کو ایکشن سٹار کوئی کاسٹ نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے خود ہی اپنے لیے ایک فلم ڈائریکٹ کر ڈالی منکی مین اب آپ اسی چیز سے سمجھ لیجئے کہ ہر انسان ایکشن مووی کرنے کے لیے کتنا بیتاب ہے بٹ یودھا کے بارے میں بات کریں تو اس کو دیکھ کر وہ اچھا فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک کمال کی ایکشن فلم ہو سکتی ہے حالانکہ ٹیزر کو دیکھ کر اسٹوری کافی بیسک سی فیل ہوتی ہے کہ باقی بولی ووڈ فلم کی طرح یہ بھی ایک ون مین آرمی سولجر کے اوپر بیس فلم ہے بٹ اس فلم میں ایک کافی امیوزنگ سی چیز میں نے نوٹس کی جب کریڈٹس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو انہوں نے دکھایا ہے کہ ایکشن کوریوگریفی انٹینس سینس اور کچھ امیزنگ کونسپٹس کے بیسز پر دیکھا جائے تو یہ ایک دھاسو فلم لگ رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے بولی ووڈ نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی ہی نہیں تھی یہ بات وہ لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جو ورلڈ سینیما دیکھتے ہیں دیکھئے یہاں ورلڈ سینیما سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے بٹ پھر بھی فلم کا ٹیزر ہمیں امپریس کرتا ہے ابھی کے انڈین سینیما کے سٹینڈرڈ کے حساب سے جیسے کہ یہ ایک سین ہے جہاں پر پلین اپ سائیڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ ہالی ووڈ فلمز میں اکثر دیکھنے کو ملتا رہتا ہے بٹ ایسے سینز پولی ووڈ میں یہ کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ ایکزیکٹ سین آپ ڈینزیل واشنگٹن کی فلم فلائٹ میں دیکھ سکتے ہیں اسی لئے میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ انڈین سینیما کے سٹینڈرڈ کے حساب سے یہ فلمز کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن پیدا کرتی ہے اور آئی ہوپ کہ جیسا ہی اس فلم کے ٹیزر کو دیکھ کر فیل ہو رہا ہے اس کے ٹیلر اور انٹائر فلم میں بھی ہم کو وہی سب ملے گا اور اس فلم سے زیادہ ہوپ اس لئے بھی ہیں کیونکہ پچھلی کچھ فلم سے سیدارت ملوترا کو ہم ایز این ایکشن سٹارٹ دیکھتے آ رہے ہیں ان کی پرفارمنسز اس طرح کے رول میں کافی انٹرٹیننگ لگتی ہیں تو یودہ کے علاوہ ایک اور مووی کے بارے میں بات کروں گا آج جو ہے دھنوش کی نئی فلم دی ففٹی اس کا بھی فرس لک آج لیلیز ہو گیا ہے جس کا نام ہے ریان اس فلم کو دی ففٹی اس لئے نام دیا گیا ہے کیونکہ ایز این ایکٹر یہ دھنوش کی ففٹیتھ فلم ہونے والی ہے اور ایک بات اور کہ جس طریقے کے وینچرز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اس سے ان کی ورسٹیلیٹی ان کی رینج ان کے تھوٹ آف کریٹنگ آرٹ کے بارے میں کافی کچھ پتا چلتا ہے اور جہاں وہ ایک اسٹیبلشٹ ایکٹر تو ہیں ہی پر اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نئی ایکشن تھلر مووی میں اس کو ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں یہی تھا آج کی ویڈیو میں اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری باقی کی ویڈیو چیک آؤٹ کرنا مد بھولنا جس میں میں نے گوڈزلہ ایکس کانگ دنیو ایمپائی ٹریلر 2 کے بارے میں ریویو اور بریکڈاؤن کیا ہے اور میڈم ویب مووی کا ریویو بھی ڈالا ہوا ہے دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو یہاں پر اوپر مل جائے گا اب ان دونوں ویڈیوز کو یہاں سے لنک پر کلک کر کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی مووی یا ٹی وی شو کا ریکمنڈیشن چاہیے تو میں آپ کے لئے اس کے اوپر ویڈیو ضرور لاؤں گا